بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ہم یہی ان کو سکھانا چاہ رہے ہیں یہ آئین ہے یہ قانون ہے اچھا خیر تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کون ہوتا ہے ہمیں بتانے والا جی کہ فیض عمید کا ٹرائل اوپن میں ہو کے نہ ہو اور اگر ہم نے عمران خان تمہیں شامل کیا تو ہم جو ہے تمہارا جو ہے وہ اوپن ٹرائل کریں گے اور تمہارا جو ہوگا نا وہ اوپن ٹرائل ہوگا وغیرہ وغیرہ اچھا یہ تو باتیں بعد میں ہوتی نہیں گی لیکن میں پہلے ذاتی حصیت میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ویسا تو پینا حرام ہے لیکن خدا دلی سستی نہ پیا کرو اکتے غریب اٹھو بتمیز اے پرداشتنی یقین کرو تسی تاڑی میرے بنی بندرنا مطلب تسی پیو او تاڑی مرضی ہے ویسے حرام ہے لیکن اگر پینیو تو بھئی تھوڑا برینڈ بہتر کرنے میرے یہ مطلب ہے دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی بات کرنے سے میں صرف ایک بہت ضروری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے آپ لوگوں سے جو دیکھ رہے ہیں دیکھیں ان کی باتوں پر غصہ مت کیجئے یہ جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں جس طرح کی یہ تو تڑاک پر اترے ہیں جس طریقے سے یہ مطلب عمران خان سے مخاطب ہیں جس طریقے سے یہ کھلے عام الزامات لگاتے ہیں یہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئے ہیں یہ لگتا نہیں ہے مشکل ہو جاتا ہے یہ فگر آؤٹ کرنا کہ یہاں پر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب گفتگو کر رہے ہیں یا کہ وہ تھڑے پر بیٹنے والا کوئی عطا تارڑ یا کوئی مریم اورنگزیب صاحبہ کر رہے ہیں یا عظمہ بخاری اور اس طرح کا یہ لیول بڑا سیملر لگتا ہے ان کی گفتگو کا سٹائل بہت سیملر لگتا ہے ہو سکتا ہے لکھاری ایک ایو افان صدیقی صاحب سب کو ایک ہی طرح کا لکھ کے دیتے ہوں یا کوئی اور میرے خال سے کوئی ناجی شاہ جی کبھی ایک بیٹا وہ بھی کوئی لکھ کے دیتا ہو ممکن ہے بہرحال جو بھی ہوتا ہے لیکن اس پر غصہ نہیں آپ نے کرنا ان کو ذرا آپ سمجھنی کی کوشش کیجئے یہ میں آپ کو چاہتا ہوں اس کو پروسس کریں میں پھر اس کے بعد ان کی بات کبھی ان کی بات پر بھی آتا ہے اور وہی ہے انہوں نے کبھی سیاسی میدان میں ایسی شکست جو اب انہوں نے دیکھی نہیں ہے یہ پہلی بار ہے ان کو پچھتر چھتر سالوں میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ یہ اس قسم کی سیاسی شکست کا ان کو سامنا ہے اور یہ عمران خان اور اس کی قوم اور عمران خان کی قوم اس لیے کہ ظاہر ہے کوئی حوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے تو عمران خان اور اس کی قوم کا یہ یہ مارکہ ہے یہ ان کو اس کا پورے کا پورا کرڑ جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو سیاسی میدان پر بہت بری طرح روزانہ کی بنیاد پر شکست دے رہے ہیں ورنہ کیا تھا جو بیانیاں بیچتے تھے وہ ہم خرید لیتے تھے ہم جیسے بے وکوف مطلب وہ کیا بندہ کیا کہے کتنے زیادہ بے وکوف تھے اب یقین میں نہیں آتا ہے زمانہ چہلیت میں جو یہ کہا کرتے تھے ہم اس بات کو منوعاً تسلیم کر لیتے تھے لیکن اب دیکھئے ہو یہ رہا ہے کہ جو بھی یہ کر رہے ہیں اس پر کوئی بات یقین نہیں کرتا اور جو عمران خان صاحب کہتے ہیں اس پر آپ منوعاً تسلیم کر لیں اس تمام باتوں کو تو یہ جو چیزیں یہ حضم نہیں ہو رہی ہیں ان کی بہت سے تک کوشش تھی کہ عمران خان کو کس طرح سزا دی جائے کسی نہ کسی کیس میں اب ہم یہ مان جائیں اور میں آپ اور ہم سب یہ مان جائیں کہ عمران خان نواز شریف جو سید حافظ آسف منید شاہ صاحب کے جو لیڈر ہے نواز شریف اور زرداری اور جتنے بھی لوگ ہیں اور عمران خان یہ سب ایک طرح کے لوگ ہیں اور اصل مسیحہ ہم لوگ ہیں لیکن قوم نے یہ بہت واضح پیغام دیا اور اصل پیغام تو وہ تھا جو ٹھپتے لگا کر آٹھ فروری کو عوام نے دیا کہ آپ تمام لوگ ایک طرف ہیں تمہاری تمام طاقتوں کے سامنے جو طاقت ہے وہ عوام کی طاقت ہے جس کو وہ تسلیم نہیں کر رہے انہوں نے کہا کہ جی نو میں کے حوالے سے جی کوئی ماسٹر مائنڈ ہے فیض امید اور یہ وہ اگر ہے تو آپ اس کو جو مرضی سزا دیں آپ کی مرضی ہے جو نمبر ون انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کا جو سربراہ ہے وہ ملک دشمن ایکٹیوٹیز میں وہ کیسے شامل رہا وہ کیسے ایسا رہا کہ اتنی دیرے تک فوج میں سرف کرتا رہا اور کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ تو غدار ہے کیونکہ آپ تو یہی ڈیکلیئر کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کہ وہ غدار وطن ہے اور اگر ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں پروو کر دیں اس بات کو اوپن کورٹ میں بلکل کرنا چاہیے بتانا چاہیے کہ کس طریقے سے آپ کے سابقہ چیفز نے کس کس طرح سے کہہ جاتی کی چلیں آپ نے ایک اگر پکڑ لیا یہ بتائیں دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ نے کہا کہ عمران خان کو اگر ہم نے شامل کیا اصل میں تو آپ کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ عمران خان کو شامل کریں فیض امید کو جب آپ نے پکڑا تھا تو آپ کو یہ لگتا تھا کہ بڑا ایک پینک سیچویشن ہوگی بڑا کچھ ہوگا اور آپ کو جیت مل جائے گی لیکن وہ آپ کا پورے کا پورا پلان جو ہے وہ چوپٹ ہو گیا کیونکہ ظاہر افیض امید بھی وہی ہیں آپ بھی وہی ہیں آپ تمام لوگ ایک ہی لوگ ہیں مجھا مجھا دیاں پہنڈا ہوں دیاں تو اصل میں یہ بات ہے تو بہرحال اگر آپ عمران خان کا کوئی کوئی ٹرائل کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں پچھلے پندرہ ماہ میں میں صرف آپ لوگوں کی میں یہ بات وہ بھاور کروا دوں گی اس بات کو آپ کو یقین پتا ہوگا لیکن میں اس کو صرف دوبارہ بتانا چاہتا ہوں پچھلے پندرہ ماہ میں پاکستان کی کسی بھی عدالت میں آج تک کوئی ایک ثبوت بھی پیش نہیں کیا جا سکا آئی جی پنجاب نے جب یہ کہا کہ ہمارے پاس تمام شواہد موجود ہیں وہ اب تک عدالتوں میں ان میں سے کوئی بھی ایک بھی ثبوت یا ایک بھی گواج کسی بھی پاکستان کی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا جس وقت انوشہ مسود صاحبہ نے لاہور میں پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا ہمارے پاس نقابل تردید شواہد ہیں اس میں سے ایک بھی کوئی بھی ایک گواہ کوئی بھی ایک ثبوت انہوں نے پیش نہیں کیا دو کانسٹیبلز ہیں وقلا کے مطابق اور یہ جو کیس ہے اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو دو پولیس والے ہیں دو کانسٹیبلز ہیں جو کہ گواہان ہیں کہ نو میں کا واقعہ کس طرح سے ہوا اور یہ جو دو پولیس والے ہیں یہ انہیں چاس مقامات پر بیق وقت موجود تھے اچھا اور ان دونوں پولیس والوں کو آج تک کبھی کسی عدالت نے نہیں بلایا کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا کوئی ثبوت نہیں دیئے گے جو ملٹری کسٹڈی میں ہمارے چوراسی لوگ ہیں ان کے خلاف بھی آج تک کوئی ایک مقدمہ کوئی ایک الزام جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا تو یہ ہے نو میں کی حقیقت اب اس کے آگے آپ جتنا مرضی کو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر بات یہ گزارش یہ ہے سید حافظ آسم منیر شاہ صاحب سے کہ شاہ صاحب تو سیئے چبلہ نہ مارو میں مازے جاتا ہوں چبلہ مارنا کوئی غلط بات نہیں ہے وہ تو آپ ظاہر پوری زندگی مارتے رہے ہیں لیکن مطلب یہ اگر آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے باخبر شکرورٹی جرائے نہ کریں آپ خود سامنے آئیے بڑے محترم ہیں بائیس بے گریڈ کیب آف سن ہے ایک تو یہ بھی ایک ہونا چاہیے کہ لوگوں کا ذہنی چیک اپ ہونا چاہیے کبھی بھی کسی بھی اوپر والے عہدے میں جانے کے لیے میرے خال سے پندر وے سو میں گریڈ تک تو ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر جہاں پر بھی جائیں ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ چیک کرنا چاہیے کہ کیا یہ ذہنی طور پر ایسا شخص ہے کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری کو بخوبی سر انجام دے سکتا ہے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ دیکھئے پھر وہی بات آگئی ہم کسی بھی ادارے کے خلاف نہیں ہیں کسی محکمے کے خلاف نہیں ہیں کم از کم میں تو نہیں ہو جی میری تو پوری کی پوری سپورٹ جو ہے اپنی افواج پاکستان کے ساتھ ہے میری پوری سپورٹ جو ہے اپنی پولیس کے ساتھ ہے میری پوری سپورٹ جو ہے اپنی عدلیہ کے ساتھ ہے میری تمام کی تمام سپورٹ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں ریفارمز ہو ہم چاہتے ہیں کہ پولیس میں ریفارمز ہو ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ میں ریفارمز ہو ہم چاہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسا ٹاؤٹ جو ہے وہ اوپر آ کر قاضی القضاء بنجے وہ چیپ جسس پاکستان بنجے اس کا ایک بدب جو وہ چیزی ہیں وہ وضع ہونی چاہیے تاکہ ان کے خلاف بھی ایک کوئی طریقہ کار اس کو وضع کر دیں کہ کیسے ان کے خلاف بھی تصابق کرنا ہے اسی طرح فوجی جتنے بھی ہیں ہمارے کاکول سے جو لوگ نکلتے ہیں جس طریقے سے نکلتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں ہم اس میں ریفارمز چاہتے ہیں تاکہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو فیرون نہ سمجھے جس طرح کہ حافظ صاحب آپ اپنے آپ کو فیرون سمجھتے ہیں سید حافظ عاصر منیر شاہ صاحب جو اپنے آپ کو فیرون سمجھتے ہیں وضعہ فیرونیت میں ہیں جنگل کے بادشاہ ہیں یہ صرف ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں کیونکہ یہ ملک کیلئے بہتر ہیں دیکھئے بات یہ ہے بڑی لمبی ہو جائے گی لمبی جتنی باتیں کہیں میں نے کہا ہے آپ کو لسی نین تلڑائی جنی بڑالو ود جائے گی لیکن بات صرف ساتھا سی ہے اور بات یہ ہے کہ اب یہ ملک یہاں سے ایک انچ بھی آگے نہیں جا سکتا جب تک یہ بیرکوں میں واپس نہیں جاتے میں بارہا یہ ہے بعد میں دوبارہ کہتا ہوں عمران خان نے بیرکوں میں جانے والی جو جو راہ تھی وہ جو کچھی سڑک تھی عمران خان نے اس کو فور لین ہائیوے بنا دی ہے اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ابھی چلے جائیں چھے مہینے بعد جائیں سال بعد جائیں آپ کو لینا تو وہی راؤٹ پڑے گا آپ کو جانا پڑے گا اس فور لین ہائیوے پر اور اپنی بیرکوں میں اس کے بعد یہ ملک ترقی کر سکے گا باقی آپ جتنا ابھی جو کچھ کرتے رہیں جیسے مرضی بیانات دیتے رہیں تو تڑاک کرتے رہیں جو مرضی کرتے رہیں یہ صرف اور صرف یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ بہت بری طرح شکست کھا چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو فاتح پیدا کیا ہے وہ چھوٹی موٹی جھڑبیں دھوار سکتا ہے لیکن اس جنگ کا اصل فاتح اس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے اور وہ اس قوم کو یہ قوم اس کو تب سے جانتی ہے جب کوئی بھی نہیں جانتا تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اپریل انیس سو چھاسی میں جب آپ کو کمیشن ملا تو انیس سو ستاسی میں عمران خان اپنی ٹیسٹ کرکر سے ریٹائر ہو چکا ہوا تھا عمران خان کو یہ قوم پچھلے پچاس سال سے جانتی ہے یہ قوم کی چوتھی نسل ہے جس کا ہیرو جو ہے وہ عمران خان ہے چوتھی مسلسل نسل کا ہیرو عمران خان ہے آپ جو بھی کر لیں آپ کچھ نہیں کر سکیں گے پاکستان زندہ بات